جو تس سیکھی کرکم کے ہمارے یوٹیوب چینل ڈکٹر اچھا سابت میں آپ کا ہر ڈک سوگت ہے میں ہوں اچھا رچہ سابت آج میں آپ کو جان کری دوں گا دکشن دس کا اکسی ہے دکشن دس آپ پر بنے ہوئے بھون مکان جوکان کبھی کبھی دکشن دس کا مکان بھی آپ کو عرب پتی بنا دیتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے عرب پتی بنانے والا دکشن مکی مکان اور اس میں کیا وہ چیزیں نہیں بنانی چاہیے جن کے لیے میں نے آج آپ کو منع کیا ہے چلیے سروات کرتے ہیں کہ دکشن مکی جو مکان ہوتا ہے وہ اصب کیوں ہوتا ہے کیونکہ دکشن دسا میں پتروں کواس ہوتا ہے ادھر سے سوری کی کرن سیدھی گھر میں جاتی ہے لیکن دکشن مکی جو مکان ہے یہ صرف ایکویٹر کے آس پاس بھومت دریخہ کے آس پاس سوری کی کرن جہاں سے سیدھی نکلتی ہے انہی کے لیے نقصند آئے گی لیکن سب جگہ دکشن مکی نقصند آئے گی ہوتا ہے کیونکہ واسطو بھارت بھومی کے اوپر ہی یہ اس کی اتپتی ہوئی تھی باقی جہاں پر تھنڈے علاقے ہیں وہاں پر دکشن دسا کا مکان تو آپ کو رب پتی بنائے گا جہاں پر دھوپ کی بہت ضرورت ہے وہاں پر دکشن دسا کو کھول نہیں پڑے گا اور جہاں ایکوٹر کے نیچے کی طرف جن کا دکشن بن جائے گا تو وہاں پر بھی دکشن وہ سب ہو جائے گا ان کے اتر دسا کے اندر دھوپ بہت زیادہ آئے گی یہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو آج میں بھارت کے اندر ہی ہونے والے بھومد ریکھا کے ہرد گرد دکشن مکی مکان پر بتاؤں گا کہ کون سی دو دساؤں میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے نبی دن کروں گا میرا یوٹیوب جنرل ڈاکٹر ایچھے سرابط آپ اس کو سبسکرائب کریں نوٹسن بیل کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں چلیے شروعات کرتے ہیں دکشن مکی جو مکان ہوتا ہے جب آپ ادھر سے نکلتے ہیں تو نشط طور پر دوپیر کو جب آپ نکلیں گے تو سوری کی سیدھی سیدھی روس میں پنتالی سے پچاس ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے سیدھا گھر کے اندر گستا ہے تو گھر کے اندر رہنے والے وقتی کو اس کی کہنے کی پریشانی آتی ہے پنکے گرم آوا دیتے ہیں پولر ایسی کام نہیں کرتے ہیں ڈبل ڈبل لگانے پڑتے ہیں اس کے قارن گھر کا جو سری کا جو تاپک کرم ہے وہ ڈشٹرم ہوتا ہے گھر کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اس ویسے وہاں پر آئیو بھی کم ہوتی ہے آرسلمن تکلیف ہو جاتی ہے پرولم سانی صور ہو جاتی ہے اور پھر پیسہ آپ کا بیکار کی چیزوں پر لگنا صور ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا دکشن مکی مکان ہے تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسرتے کو اس کے سامنے والی دسا جو اتر دسا ہے اس میں کوئی لیٹرنگ یا اس میں سوچا لے نہیں ہونا چاہیے اور اس کی جو پورا دسا ہے اور اس پورا اور اتر کا کون ہے جو ایسان کون ہوتا ہے وہاں پر بھی کوئی سوچا لے جارسلجر نہیں ہونا چاہیے یہ دو دسائیں اگر آپ کی صاف ہیں اور پشم دسا کے اندر آپ کا ٹوالٹ ہے اگنی کون کے اندر اگر آپ کی کیچن بنی ہوئی ہے تو پھر ایسا مکان بھی آپ کے لیے بہت پیسہ ہوگلتا ہے پھر کمی نہیں رہتی کسی چیز کی کیونکہ اتر دسا سے دیبتاؤں کا آواز مانا جاتا ہے اور اتر دسا سے آنے والی دیبتاؤں کی جب سپرباب ہوتی ہے وہ اس گھر میں آتا ہے اور پورا دسا سے سوری کی کرنے گھر میں گھستی ہیں جو ہائی انرجی کی ہوتی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اس لئے اگر آپ کا فلیٹ مکان، فارم ہاؤس، گھر، کوٹھی دکچن دسا میں ہیں تو آپ چنتت مت ہوئیے بس اس کے بنانے کا طریقہ ہے اس لئے میں نے دو چیزیں بولی ہیں کہ اتر اور پورا دسا کے اندر یا ان کے کون کے اندر ٹوائلٹ یا کیچن نہیں ہونا چاہیے اور دکچن دسا میں بڑی بندو بڑی کھڑکی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ رہیں گے تو گھر کا واطنہ خراب ہو جائے گا آپ بہت پریشان رہیں گے آپ اپنا گھر چیک کرانا چاہتے ہیں واسطو چیک کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اپنمنٹ لے کر کے مل سکتے ہیں سمپر کر سکتے ہیں اپنے یہاں پر آپ ویجٹ کرا سکتے ہیں چاہے آپ کا ادیکشن دسا کا ہے چاہے آپ کا اتر دسا کا ہے کسی بھی ترکار کی دسا آپ کی مکان کی ہے یا مکان میں جب سے آپ آئے ہیں تب سے مکان آپ نے لیا ہے تب سے آپ کو پریشانی آگی تو آپ کو نشطے توڑ کر اس کی ویجٹ کرا لی چاہتے ہیں اب آپ سے اد لیتا ہوں آپ کو میں اپنا پتہ دیتا ہوں آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں اس ایڈریس پر اپنمنٹ لے کر کے آپ مل سکتے ہیں نمشکار اور آپ یہ پتہ نوٹ کریں ڈرشکو 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 ڈرشکو